اگر آپ پیپر کی بات کرتے ہیں کہ کتنے پیپر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بیسی فسٹیر میں تو پیپر ہیں میں لکھتا ہوں میکنیکس اپٹیکس اور تیسرا ہے الیکٹرومیگنیٹکس تین پیپر چلیں گے آپ لوگوں کے فسٹیر میں میکنیکس اپٹیکس الیکٹرومیگنیٹکس ٹیک ہے ہندی میں بولتے ہیں یانتریگی دوسرا پرکرشی کی اور تیسرا ہے ویدوچ چمبکی کی ٹیک ہے تین پیپر ہیں یہ اور پیپر کے نمبر بھی بتا دوں یہ پیپر ہوگا پچاس نمبر کا یہ بھی پچاس نمبر کا اور یہ بھی پچاس نمبر کا ٹیک ہے اپن سب سے بلے شروع بات کریں گے الیکٹرومیگنیٹکس کی ٹیک ہے اور یہ پہلی باہری میں ہے مطلب یہ الیکٹرومیگنیٹس سٹارٹ کرنا جا رہا ہوں مطلب ہمیشہ ہر بار کونسی وہ پڑھاتا تھا میں میکنیکس سب سے پہلے یہ پڑھاتا تھا اس کے بعد یہ پڑھاتا تھا اور اس کے بعد یہ بٹ اس بار کیا ہو رہا ہے الٹھا چلیں گے پہلے یہ پھر یہ اور لاسٹ نہیں ہے پیٹن بدل دیا اس بار کچھ کارن ہے بتاؤں آپ لوگوں کو باد میں ٹیک تو میں سب سے پہلے الیکٹرومیگنیٹس سٹارٹ کروں گا اس کے نمبر جو ہے وہ کتنے پچاس نمبر کا پیپر ہوگا اب ایک چیز کا دھیان لگنا یہاں سے آپ کی جو تھیوری ہے نا وہ کتے نمبر کی ہوگی ایک سو پچاس نمبر کی کتے نمبر کی ایک سو پچاس نمبر کی اب تین پیپر ہوں گے فارسٹ سیکنڈ تھڑ اب یوں مجھ سمجھنا سر کیا میکنکس پس پیپر ہے کیا کیا آپٹک سیکنڈ پیپر ہے کیا یا الیکٹرومیگنیٹس تھرڈ پیپر ہے کیا میں نہیں بتاؤں آپ لوگوں کو کی کونسا پیپر ہے آپ لوگ خود کیا کرنا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا www.uk.se.in ٹھیک ہے اور اس پہ سہلے بس ڈاؤنلوڈ کرنا اور وہاں سے دیکھنا کی کونسا پیپر ہے میں اس لئے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہوتا کیا ہے بہت سی بار جب سہلے بس چینج ہوتا ہے تب ان کو الٹا سیدھا کر دیتے ہیں جیسے مان لو میں نے ابھی آج میں الیکٹرومیگنیٹس پہلے سٹارٹ کر رہا ہوں مان لو میں نے کہے دے کہ یہ تھرڈ پیپر ہے تھرڈ پیپر ہے پھر اس کے بعد میں نے کہے دے مان لو کی آپٹکس سیکنڈ پیپر ہے اور میکنکس تھرڈ پیپر ہے مان لو تھوڑی دیرے کے لیے کہ یہ پیپر ہے اب میں نے یہ ڈالوا دیا اس کو سیکنڈ اس کو تھرڈ ڈالوا دیا آپ لوگوں کو سہلے بس چینج ہوا اور سہلے بس میں اس کو کیا کرا تھرڈ بنا دیا اس کو سیکنڈ بنا دیا اس کو فرسٹ بنا دیا اور پھر تم لوگ اتنا دیکھتے ہوئی نہیں پر جب ایکزام ہوگا اس ٹائم پہ تم تو کیا یہ ریجسٹر اٹھاؤ گے کہ پہلا کون ساتھا دوسرا کون ساتھا تیسرا کون ساتھا اب پیپر تو ہوں مان لو کس کا میکنکس کا اور پڑ جاؤ الیکٹو میکنیٹکس تو کس کے ماتھا ہوگے میرے ماتھیں تو وہ تو یوں بھی نہیں کیا پیپر میں بیٹھے بیٹھے کیا آپ تو جو آگیا جو اس کو حل کر لیں نہیں دماغ میں وہ ہی دوڑ جائیں گے چلو آت سر سر کے بات چلتے ہیں سر کو بتاؤں گا میں ہے نا تو یہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا کبھی بھی کوئی بھی ٹیچر تمہیں پیپر ڈالوائے کہ یہ پیپر ہے مٹ ڈالنا خود ڈاؤنلوڈ کر کے خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا کونسا پیپر ہے ٹیک اب یہاں پر جو تھیوری ہے وہ کتنی ہو گئی 150 نمبر کی اب بات آتی ہے پریکٹیکل کی کس کی پریکٹیکل کی پریکٹیکل کتنے نمبر کا ہوتا ہے 75 نمبر کا کتنے نمبر کا 75 کا دیکھ کتنا ہو گیا 225 ٹوٹل ٹوٹل فیجکس کا پیپر کتنے نمبر کا ہوگا цев Morgan 225 ٹھیک ہے تو bilis کا جو پیپر ہوگا وہ 225 نمبر کا ہوتا ہے phaster ہیں divingOs today کا جو پیپر ہوگا اگا 225 کا number paper کہ ہے اور یہ mad key آج جو ڈالت ہے تم tossah میں GOAL itchy ہے تو میں جیسے کی بات کرتا ہوں کتنے نمبر کا 225 نمبر کا ٹیک ہے اب یہ جو یہ pattern ہے یہ phoys Athlete or chemistry میں same ہے انEE alifs Solar chemistry میں سالم ہیں مطلب جو paper آئے گا بھی مید رہوالا ہوں وہ physics اور chemistry میں سیم آئے گا ٹھیک ہے اور میٹس میں تھوڑا الگ ہے میٹس میں ایک پیپر تو ہوگا جو الگرہ چلتا ہے وہ پچاس نمبر کا ہوتا ہے اور پیکٹیکل ہوتا ہے پچیس نمبر کا تو کتنا ہوگیا 75 کتنا ہوگیا 75 اور دو پیپر کتنے نمبر کے 75 75 تو کتنے ہوگی دو سو پچیس تو اس کا پیٹن تھوڑا الگ ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے دو سو پچیس نمبر کا جو آپ کا فیجکس کا پیپر ہے اس میں بتا دوں کہ کس طرح سے کیا آئے گا سنلو ٹھیک سن دگو میں کسی بھی ایک پیپر کی بات کر لوں سب ہی پیپر پچاس پچاس نمبر کے اور پیٹن سب کا سیم ہوگا جیسے میں بات کرتا ہوں میکنکس کی اسی کے میں بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوں گے تین سیکسن ہوں گے کتنے تین سیکسن ایک تو ہوگا سیکسن اے دوسرا سیکسن بی اور تیسرا سیکسن سی ٹھیک ہے تین سیکسن ہے اے بی سی اور پرتیک جو بک ہے اس میں پانچ یونٹ ہوگی है ڈالل یونٹ 5 پانچ دیتا ہوں میں تو है ڈالل یونٹ کتنی ہوگی پانچ ہوگی ٹھیک ہے اب سیکسن اے بی سی ان کی بات کرتے ہوں سیکسن اے میں کیا ہوں گے دس کیسین ہوگی چھوٹے چھوٹے آدھے آدھے نمبر کے کتنے ہوں گے دس کوشن ان میں سے آپ کو پورے کرنے دس کے دس ہی پورے کوشن کرنے تو سیکسن اے کتنے نمبر کا ہوا پاس نمبر کا یہ سیکسن اے کتنے نمبر کا ہوگی اپنے پاس پاس نمبر کا ٹھیک ہے پرتیک یونٹ سے دو ڈگیو پرتیک یونٹ سے دو کیسن آئیں گے جیسے مال لو سیکسن اے ہے یونٹ first second third four اور یہ five تو first سے کتنے کیشن دو second سے دو third سے بھی دو four سے بھی دو اور five سے بھی کتنے ہوں گے دو کتنے کیشن ہوگے دس ٹھیک ہے تو section M میں کتنے کیشن ہوگے اپنے پاس دس کیشن ہوگے ٹھیک اب section B کی میں بات کرتا ہوں section B میں کیا ہے section B میں دیکھو unit first ہے اس unit first سے دو question آئیں گے جیسے معلوم ہے number دیتا ہوں پہلا اور دوسرا ٹھیک ہے اسی طرح سے unit second سے بھی کیا ہوں گے دو question آئیں گے معلوم ہے number دیا 3 اور 4 ٹھیک ہے اسی طرح سے unit third سے بھی 2 question آئیں گے معلوم ہے number دیتا ہوں 5 اور 6 اسی طرح سے unit 4 سے بھی آئیں گے unit 5 سے بھی آئیں گے ان دونوں میں سے صرف ایک question کرنا ہے attempt any one کوئی سا بھی ایک question کرنا ہے مالو یہاں سے یہ کر لیا یہاں سے یہ کر لیا یہاں سے یہ کر لیا ایسے ہی fourth میں سے کوئی ایک کر لیا اور five میں سے کوئی ایک کر لیا تو کتنے question کر رہے آپ نے ایک دو تین چار پانچ کتنے پانچ بڑت دھیان دینا جیسے unit first میں تو دو question ہے تو ان میں سے ایک ہی کرنا ہے ایسے نہیں کہ دونوں اس کے کر رہا ہو دو میں سے کوئی سا بھی ایک دو میں سے کوئی سا بھی ایک دو میں سے کوئی سا بھی ایک تو اپنے کو صرف الگ الگ unit سے ایک question select کرنا ہے اور ایک question کتنے نمبر کا ہوگا آپ کے پانچ نمبر کا کتنے نمبر کا ہوگا پانچ نمبر کا تو یہ پانچ into 5 question کرنا ہے اور کتنے نمبر کا ہوگا پانچ نمبر کا کتنا ہوگیا یہ section b 25 کتنے نمبر کا ہوگیا 25 25 اور 5 کتنا ہوگیا 30 کتنے کا بچ رہے 20 کا اس کا مطلب جو section c ہے وہ کتنے نمبر کا ہے 20 نمبر کا ہے ٹھیک ہے تو اس section c میں کیا ہوں گے چار question آئیں گے کتنے question آئیں گے چار question آئیں گے attempt any two کوئی سے بھی 2 question آپ کو attend کرنا ہے چار میں سے کوئی سے بھی 2 محلو پہلا اور چوتھا آپ نے کر لیا ٹھیک ہے 2 question آپ نے کر لیا یہ کتنے نمبر کیوں گے 10 نمبر کے 10 نمبر کے 10 into 2 یا 2 into 10 ہے کتنا ہوگیا 20 ٹھیک ہے تو اپنے پاس دیکھو 5 اور 25 30 30 اور 20 کتنے ہوگے 50 نمبر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا pattern ہوگیا exam کا section a section b section c section a میں کتنے question ہوں گے 10 سب unit سے کتنے 2 2 تو section جو a ہے وہ کتنے نمبر کا ہوگیا 5 نمبر کا کیونکہ ڈی آدھے نمبر کا ایک ہوگا اور section b میں 10 پرتیک یونٹ سے 2 پرتیک یونٹ سے 2 اور کتنے کرنا ہے ایک اے کرنا ہے تو 5 into 5 کتنا ہوگیا 25 section c سے آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا نہیں کہ سر کون کون سینٹ سے آئیں گے کسی میں سے بھی کیونکہ پہلے تو کیا ہوتا تھا پہلے ایک unit چھوڑ دی جاتی تھی اور چار unitوں میں سے چار question لے لے جاتے تھے اب کیا کرا مطلب بچے زیادہ intelligent ہوگے تو examiner بھی اتنے ہی زیادہ intelligent ہوگے کیسے کیونکہ جیسے مال لو پہلا question دیا دوسرا دیا تیسرا دیا چوتھا دیا تو انہوں نے کیا کرا پہلے تو جیسے پانچ unit ہوتی تھی تو ایک unit چھوڑ دیتے تھے یہ عیلے ایک وشن لے لیا اس سے بھی ایک اس سے بھی ایک اب کیا کرتے ہیں یہ جیسے یہ first ہے اس میں a اور b दو option ڈال دیا یہ four ہے اس میں بھی a اور b دو option ڈال دیا مال لو اس میں بھی a اور b دو option ڈال دیا ٹیک ہے تو یہ جو a option ہے نا مال لو یہ تو unit first سے دے دیا اور b والا option unit second سے دے دیا تو اس طرح سے پانچو یونٹ کور کرنے لگ گئے بٹ ایسا بہت کم ہوتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے بٹ سمباؤنا میں بتا دوں کی ہے اب آپ کا جو میکنکس کا ویبر ہے وہ کتنے نمبر کا ہوا پچاس کا ایسا ہی اوپٹکس کا کتنا پچاس اور ایسا ہی الیکٹر میکنٹکس کا بھی کتنا پچاس نمبر کا کتنے ہوگے ایک سو پچاس پر پتا ہے آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤ میں جو تھیوری ہے اپنے پاس وہ تو ایک سو پچاس نمبر کی ہے اور پریکٹیکل کتنے نمبر کی ہیں سیونٹی فائیف جس سادہ ہے پر ٹینشن کس کی ہوتی یادے تم لوگوں کو ایک سو پچاس والی کی نہیں ہوتی پریکٹیکل کی کسی بھی اسکول میں آج کل بچے ایڈمیشن لیتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتا ہے پریکٹیکل میں پورے نمبر آنے چاہیے جیسے تھیوری میں پورے لیا ہے گا سب سے پہلے بات ہی ہے کہ کرتا ہے پریکٹیکل میں تو میرے پورے نمبر جانے چاہیے سر اسکول سے کرتے ہو نہیں کرتے صحیح سے بتانے ایمانداری سے کری نہیں کری بات اسکول میں کریے نا ہم بھی پڑھتے ہیں سب سے بڑا نمبر جاتے ہیں وہاں تو جانا ہی نہیں پڑھتا بچے کو سجسٹ یہی کرتا ہوں ہائے سیکنڈی میں ایڈویشن لیا کرو بہت مست نمبر جاتے ہیں بہت اچھے نمبر جاتے ہیں میں صحیح کر رہا ہوں گا ہاں ہاں سب میں تیس تھی میرے پاس جتنی بچے پڑھتے ہیں سب ہائی سیکنڈ ڈیم میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کل بچوں کو کیا ہے 150 نمبر کی ٹینشن نہیں ہوتی 75 کی ٹینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے مان لو تم ٹینشن لو 75 کی بس تھوڑا سا یہ ہے کولیج و لیچ کے چکریں مت پڑھنا کولیج وہ دھمکی دیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں جا رہا کچھ بھی نہیں جا رہا اگر یوں کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا بڑھیں ہیں کریں سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ایک ایمیس بنی دے گی اور نمبر ملتے رہیں گے بس یوں کرنے سے ہی کر لینا کیا جا رہا ہے اور باقی 150 تمہیں ہوئی سہی 150 کچھ بھی مت کرنا میرے سے دو میں دلا دوں گا »ہم W نمبر« ابھی اس وقت ٹا مثلا رہا بؤ رہا sorry ابھی چلا کرسے میں بہتا ہے چلو کوئی بات نہیں اب میری بات سن لو ایک منٹ کے لیے آپ کا جو پیپر فسٹ ہے وہ پچاس نمبر کا ہے پیپر جو سیکنڈ ہے وہ پچاس کا ہے اور پیپر جو تھرڈ ہے وہ کتنا ہے پچاس کا ہے کتنا ہو گیا ایک سو پچاس اور پیپٹیکل کتنا تھا 75 ٹھیک ہے پیکٹیکل میں الگ سے پاس ہونا ضروری ہے سیپریٹ پیکٹیکل میں سیپریٹ پاس ہونا ضروری ہے اور تھیوری میں سیپریٹ پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سر فرسٹ پیپر میں سنو پچاس نمبر کا ہے پچاس نمبر کا لانے کتنے ہیں ہاں پوٹیٹیو سوچو نا اب یہ تو بچھی کہیں میرے پاس پڑھے ہوئے نا پرانے تو یہ میری آتیں جانتے ہیں کہ میں کس طرح اب جیسے کوئی کس پہ پوچھو نا تو وہ سب سے پہلے سو جگہ کی پاس ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں سر کی پاس ہونے کے لیے کتنے لانے ہیں تو منیمم سوچو ٹھیک ہے تو پچاس نمبر کا پیپر ہے لانے کتنے ہیں پچاس ٹھیک ہے اب میں پوچھوں کی پاس ہونے کے لیے کتنے لانے ہیں اٹھارہ صحیح ہے کتنے لانے ہیں اٹھارہ نمبر ٹک ایسے دوسرے میں کتنے لانے ہیں اٹھارہ اور تیسرے میں کتنے لانے ہیں اٹھارہ کتنے ہوگے چون ایک سو پچاس میں سے کتنے نمبر لے کے آنے ہیں چون نمبر لانے آپ لوگوں لے آوگے اب دیکھو مطلب کوئی بچہ چاہے نا جوان بوجھ کے فیل ہونا تب بھی فیل نہیں ہو سکتا فیلکس میں میرے پاس پڑھنے والا بچہ آج دن تک فیل نہیں دیکھو کتنا مطلب سویدہ دے رکھیے ان لوگوں نے دیکھو چو اٹھار 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 وہ یوں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ کے فس پیپر میں اٹھارہ نہیں آیا مان لو آپ کے جیرو نمبر آگیا مانا کتنا آیا جیرو دوسرے میں آپ پچاس میں سے پچاس لیا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے میں آپ چار نمبر لیا ہے کتنا ہوا چون تب بھی آپ کیا ہو ہوا پاس ہو ٹھیک ہے تب بھی آپ کیا ہو پاس ہو ہے نا دیکھو خوشی مل رہے جو ہمیں تفاسیو نیزر ہاں 54 کیسے بھی کر کے 54 نمبر لے کے آنے کیسے بھی کر کے ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں جیسے مال لو دو اور اس کے علاوہ بھی اور دیکھو کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھو 54 بھی اگر نہیں آتے تھے کو ایک چیز اور سن لو آپ کے اگر آپ کیمیسٹری میں نہیں میرے سبجیکٹ میں فیل کیوں کروں فیجکس میں آپ پاس ہو ٹھیک ہے کیمیسٹری میں بھی آپ پاس ہو مال لو میس میں کتنے نمبر لانے آپ کو 54 جیسے کیمیسٹری میں لانے چلو یہ لو تم میس میں بھی پاس ہو اور کیمیسٹری میں تمہیں کتنے لے کے آنے 54 لے کے آنے تھے بٹ اگر آپ 54 نہیں آیا آپ کے اور ان میں سے پورے بلکل پاس ہو تو 45 45 54 میں سے اگر سات نمبر میں کم کر دوں تو کتنا بچتا ہے 47 اگر آپ کے 47 نمبر بھی آ رہے ہیں نا اور اگر ان دونوں میں آپ پاس ہو تب بھی آپ پاس مانے جاؤ گے بٹ یہ ہے آپ کے سات نمبر کی گریس لگ جائے گی دیکھو دیکھو پاس ہونے کے سات نمبر دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کس سر آ رہے ہیں ہم مطلب ایسا سمجھ رہے ہو گے سرا اب محام ہیں اچھ اچھی پرسینتج ہمارے کتی کتی پرسینتج تمہارے کتنی ہے ایک کون 65 گوڈ 82 72 72 अब इन सबको है ना एक डिबे में डाल देना कुछ भी नहीं है टेंस टू जीरो एक चीज़ नहीं डखना कभी भी अगर आगे बढ़ना है तो जो पुराना जो हुआ उसको भूल जाओ अगर आगे बढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ यहां पर इतने variation देखो कि आप लोग मतलब कम percentage वाले बच्चा आगे निकल जाएंगे आगे वाला पीछा जाएगा इतने variation देखने को मिलेंगे यहां पर देखो जब उठो तभी सवेरा है काम पर लग जाओ इसे बन कियों ऐसे बनिये गया पढ़ाई तो करिये ना तो खुद को क्या घिसना पड़ता है तब जाके बनती है ऐसे नहीं तो खुद के लिए टाइम दो बन जाओगे वेसा अब मैं स्टार्ट करता हूँ देखो एक चीज़ और है एक जो यूनिट है मैक्सिमम कितने नंबर की हो सकती है यह भी एक्यूशन बनता है वह भी सुन लो आप लो एक यूनिट मैक्सिमम कितने नंबर की हो सकती है سولہ نمبر کی میکزیمم کیسے ہو سکتی ہے جیسے مالو دو چھوٹے چھوٹے question آگے آدھے آدھے نمبر کے section اے میں تو کتنے ہوگیا ایک نمبر کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ section جو بھی ہے اس میں سے کتنے question آئیں گے دو ان میں سے کتنے کرنے ایک تو ایک question کرنا ہے وہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے پانچ نمبر کا تو پانچ نمبر یہ ہوگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنے بات کر رہے ہیں section c کی مالو section c میں ایک question آگیا کسی بھی unit سے تو وہ کتنے نمبر کا ہو چکتا ہے دس تو کتنے ہوگے سولہ ایک unit میکزیمم کتنے نمبر کی ہوتی ہے سولہ نمبر کی کتنے کم پڑے دیکھو سمجھ گیا نا فہس ہونے کے لیے کتنے چاہیے تھے اٹھارہ کتنے کم پڑ رہے ہیں دو اور تمہاری پرکرتی کیسی ہے پروتی چتشفل کیے ساجے کا جو ایک ایک لیکٹون ہے نا تم اپنے چار پروسی پرمانوں سے لے لیتے ہو اور سرسہیجک بند بنا لیتے ہو اور تمہارے ایکزام میں تم جو بیٹھے رہتے ہو کس طرح سرسنا کی طرح جمعے تھے اور تمہارے بند تو ایسے بندتے ہیں وہاں تک موچھ رہو تم تو لے بتانا رہے دوسرے میں کیا کرنا ہے تیسرے میں چوتھے میں پانچے میں وہاں وہاں تک پروسی پرمانوں کو چھوڑ دے دم دو دور دور تک مطلب ٹیچر ہو تب بھی تیسرے میں چوتھے میں گلت کی رہا ہوں گیا پوچھتے ہی ہو نا بس آج کے لئے اتنا ہی ٹائم لیا ہے میں نے تمہارا اب کل سے ریگولر ہاں وہی 36% نکال اس کا جتنا بھی ہوگا جائے گا الیکٹرومیگنیٹکس سٹارٹ کر رہا ہوں میں جو میں ہندی میں لکھا رہا ہوں ہندی میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک دو دن میں میں تمہیں میٹر دے دوں گا مجھے میرے پر نمبر لکھے میں واتس اپ کر دوں گا تمہیں یا پھر میٹر کوپی دے دوں گا ٹھیک ہے جو میرے خود کے نوڈ سے مطلب وہ دے دوں گا تو اس کو پہلے سے آپ پڑھ کے آوگے کلاس کے پہلے سے میرے سب پوچھ کے جلدہ نا کی سر کل کیا پڑھا ہوگے میں بتا ہی دوں گا یا اس میں ہی سیمیلر لی آتا رہے گا تو اس کو پڑھ کے آنا ایک بار اور پھر کلاس میں بیٹھنا تب جا کے آپ کنٹینو چل پاؤ گے ہمارے ساتھ اور بیسے بھی فیجیکس میں سیونٹی پرسنٹ پارٹ میتھمیٹیکل ہوتا ہے اور تیس پرسنٹ تیوری ہوتی ہے بس تم خود بھی جانتے اس چیز کی تو زیادہ دکت نہیں آتی اور بوندی میں اتنے بچے بھی نہیں ہوتے انگلیش بیڈیم کی کہ الگ سپن بیش کریٹ کر سکے ہیں نا اور کیمیسٹری میں ہو جاتا ہے ایسا سر پڑھا دیتے ہیں سجالی کوپی کہاں ابھی نہیں کھول یہ بھی دو بیٹھے تم تو باتیں سن رہے ہو میری یہ تو سجاؤ سجالی نا الگ الگ پین یز کرو گے ابھی تو کالے نیلے پی لے اشروعات میں اشروعات میں تو کوپی رجسٹری سجائیں گے جیسے وہ ہو بس اور اس کے بعد بھئی ہے نا اس کے لئے ایو اینڈ ویکٹر فیل مطلب آدھی شیطر تتا سدی شیطر دیکھو میں ایک ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا آپ لوگوں کو اچھے سا سمجھنا ہے ٹھیک میں ایک ایک شبتی بھی بات کرنا چاہا رہا ہوں میں یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں مجھے تین چیزیں دکھ رہے آدھیش سدیش اور شیطر آپ کو چار دکھ رہے ہوگی اور تتا کہ یہ بارے میں کیا بتاؤں یار ہاں بتاؤں کی تتا کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میرے کو تین چیزیں نا جا رہی ہے آدھیش سدیش اور شیطر سب سے پہلے میں اٹھاتا ہوں شیطر ٹھیک انگلیش میں کیا بولتا ہے فیلڈ کیا بولتا ہے فیلڈ دیکھو شیطر کیا ہے اچھے سمجھنا ایک ایک چیز پہ میں ایک دائیگرام بناتا ہوں میں کسی بھی چیز کو ایکسپلین کروں گا یا تو اس کے ڈائیگرام کی اگورڈنگ یا اس کے میتھمیٹیکل فرم کی اگورڈنگ تو ان دو چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور رٹا ہوں میں بلکل بھی نہیں جسے ماللو یہ کوئی بیندو پی ہے کارتی نردش چنطر ہے یہ نردش چنطر کتنے پرگار کے ہوتے ہیں ہی کارتی نردش چنطر میں Catherine X شانگ کیا ہوتے ہیں ایکس وائی زیڈ اور بیلنے میں رو فائی زیڈ اور گولے میں آر ثیٹا فائی صحیح ہے لکھا رکھیں نیلکھا رکھیں جوٹ مد بولنا لکھا رکھیں سب یہ ڈویل کلاس میں پڑے ہوں گے ای ویکٹر برابر ڈیل فائی ڈیل ویدھو تبیب و اور پرونا تھام میں سمبند پڑا تھا گیا وہاں پہ پھر ڈیل بتایا ہوگا نا سانے کی ڈیل کیا ہے ڈیل اپوان ڈیل ایکس ایک پلس ڈیل اپوان ڈیل وائی جے کلس ڈیل اپوان ڈیلز کے کپ یہ صرف کارتے میں بتایا ہوگا گولے میں اعلق لکھایا ہوگا بیلن میں اعلق لکھایا ہوگا نہیں لکھائیں موسیقی 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 मैں نے کیا کہا کہ عدیس راشیوں کا نیروپن پریسٹ بنا کر کہہ جاتا ہے اور ایسے پریسٹ جن کے پرتیک بندو پر عدیس راشی کا مان ایک سمان ہو سم عدیس پریسٹ کہلاتے ہیں عدیس راشیوں کا نیروپن پرسٹ بنا کر کہہ جاتا ہے اور ایسے پرسٹ جن کے پرتیک بندو پر ویباو کا مان یا کوئی عدیس راشی اس کا مان کیا ہو ایک سمان ہو تو اسے کیا کہتے ہیں سم عدیس پرسٹ کہتے ہیں اور دو سم عدیس پرسٹ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے ہیں دو سم عدیس پرسٹ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے ہیں کیونکہ اگر یہ آپس میں کاٹیں گے تو ایک ہی بندو پر ایک ہی بندو پر عدیس راشی کے دو مان ہوں گے جو سمباؤ نہیں ہے یہ چیز آپ نے صدیس میں بھی پڑھا ہوگا ابھی آنے والا ہے صدی شتر میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے کیا کہا شتر کیا ہے بولو کسی بوتیک راشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس راشی کا مان پریکشن بندو کے نردے شانگوں پر نربر کرتا ہو کیا کہلاتا ہے شتر کہلاتا ہے اور بہتیک راشی کے چاروں اور کے شتر کو کتنے بھاگوں میں بھرگی کرتے ہیں کون کون سے عدیس شتر کیا ہوتا ہے کسی عدیس راشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس عدیس راشی کا مان پریکشن بندو کے نردے شانگوں پر نربر کرتا ہو کیا کہلاتا ہے عدیس شتر کہلاتا ہے example چنبا کے ویبو گروتوے ویبو تاپ گھنط اتیادی ٹھیک ہے پھر کیا کہاں میں نے کہ عدیس راشتوں کا نیروپن پرسٹ بنا کر کہہ جاتا ہے کیسے کرتے ہیں پرسٹ بنا کر کہہ جاتا ہے اور ایسے پرسٹ جس پر عدیس راشتی کا مان پرتیک بندو پر ایک سمان ہو کہہ کلاتے ہیں سم عدیس پرسٹ کہہ کلاتے ہیں کیا کہاں میں نے ایسے آچہ پورا بولوگے بولو عدیس راشتوں کا نیروپن پرسٹ بنا کر کہہ جاتا ہے اور ایسے پرسٹ جن کے پرتیک بندو پر عدیس راشتی کا مان ایک سمان ہو کیا کہہ کلاتے ہیں سم عدیس پرسٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور دو سم عدیس پرسٹ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے ہیں کیونکہ اگر آپ پس میں کاٹیں گے تو ان کے کٹان بندو پر یا یوں بولو کی عدیس شتر میں ایک ہی بندو پر عدیس راشی کے دو مان سمبو ہوں گے جو نہیں ہے مطلق دو مان ہوں گے جو سمبو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے سدش شتر کی کس کی سدش شتر کی دگو کیا ایکس یہ y اور یہ z ہے اور یہ کوئی سدش شتر مالنے ایک ویکٹر کہہ دیتا ہوں یہاں پر یہ کتنا ہے x y z بولو کیا ڈیفینیش ہوگی کسی مطلب جیسے اپنے عدیس شتر کی ڈیفینیشن کیا بولی ایک منٹ بولنا تو مجھے کسی عدیس راشی کے چارہ اڈکا تو سدش شتر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کسی سدش راشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس سدش راشی کا پریمان اور دشا پریمان اور دشا پریمان بندو کے نردی شان کو پر نربر کرتی ہو کیا کہ 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 سدش شتر گروتوے شتر ویک سمویک تورن بل بل اگون اتیادی یہ سب کس کے اگزامپل ہے سدش شتر کی اگزامپل ہے ٹیک ہے دھارہ سدیس راشی کیا عدیس راشی عدیس راشی شترفل شترفل سدیس راشی شترفل کی دشا کی در ہوتی ہے اس کے پرس کے تل کے لامبت ہوتی ہے ٹیک ہے آپ لوگ سوچنے شترفل کیسے ہوتے ہیں آپ نے فلکس پڑا 5 برابر بیڈوٹ ہے یا ایڈوٹ ہے چھنب minds شتری کے لئے بیڈوٹ ہے اور آب جانتے ہو دو سدیس راشی کا ڈوٹ پروڈک کیا ہوتا ہے عدیس دو سدیس راشی کا ڈوٹ پروڈک کیا ہوتا ہے عدیس ہوتا ہے اس کا مطلب شترفل سدیس راشی تھی تب ہی Union کا ڈوٹ پروڈک ہوا وہ جو آیا وہ کیا ہوا عدش تو فلکس کیسی راشی ہے عدیس راشی ہے تو شترفل کیسی راشی ہوتی ہے صدیس راشی ہوتی ہے جس کی دشا اس کے پرسٹ کے تل کے لاموت ہوتی ہے جیسے مالوں میں یہ ہے اپنے پاس اس والے پرسٹ پر اگر میں شترفل پوچھو تو ڈائریکشن کدھر ہوگی نیچے کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے جانتے ہو ٹھیک ہے ایک چیز اور سننا x y z صدیس شتر کو نیروپیت کرنے کے لیے ایسی وقرا کا ریکھائیں کھیستے ہیں جن کے کسی بندو پر کھیچی گئی اس پرس ریکھا اس بندو پر صدیس شتر کی دشا کو وقت کرتی ہے انہیں بل ریکھائیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بل ریکھائیں اور دو بل ریکھائیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتی ہے کیونکہ اگر یہ کاٹے گی تو ان کے اپس میں کاٹنے کی استطیق میں ان کے کٹان بندو سے دو دشاؤں میں اس پرس ریکھائیں کھیچی جا سکتی ہے جو سمباؤ نہیں تھوڑا تھوڑا یاد رہا یا پورا یاد رہ گیا تھوڑا تھوڑا کیا کیا یاد رہا مجھے سنا دوگے سب سے پہلے بتا مجھے شتر کیا ہوتا ہے شتر فیڑ کسی بہت تک راشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس راشی کا مان پریکشن بندو کے نردے شانگوں پر نربر کرتا ہو کیا کہلاتا ہے شتر کہلاتا ہے اور بہت تک راشی کے چاروں اور کے شتر کو کتنے بھاگوں میں بھرگی کرتے ہیں دو بھاگوں میں جس میں اس راشی کا مان پریکشن بندو کے نردے شانگوں پر نربر کرتا ہو کیا کہلاتا ہے عدیش شتر کہلاتا ہے عدیش شتر کا نیروپن پریسٹ بنا کر کے جاتا ہے اور ایسے پریسٹ جن کے پرتیک بندو پر عدیش راشی کا مان ایک سمان ہو کیا کہلاتا ہے سم عدیش پریسٹ کہلاتا ہے اور دو سم عدیش پریسٹ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے ہیں اگر یہ آپس میں کاٹیں گے تو عدیش شتر میں ایک ہی بندو پر عدیش راشی کے دو مان ہوں گے جو سمباؤ نہیں ہے ٹیک ہے اس کے بعد کس کی بات کی میں نے سدیش شتر کی کیا ہے سدیش شتر کسی سدیش راشی کے چاروں اور کا وہ شیطر جس میں صدیس راشی کا پریمان اور دشا پریکشن بندوں کے نردشانکوں پر نربر کرتی ہو کیا کہلاتا ہے صدیس شیطر کہلاتا ہے ایکزامپل ویدو شیطر چمبک شیطر گرتو شیطر ویک سمویک توران بال بالاگو انتیادی بہت ہے اور صدیس راشی کو نیروپیت کرنے کے لیے ایسی وقرہ کا ریکھائیں کھیستے ہیں جن کے کسی بندوں پر کھیچی گئی اس پرس ریکھا اس بندوں پر صدیس شیطر کی دشا کو ویکت کرتی ہے انہیں بالریکھائیں کہتے ہیں اور دو بالریکھائیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتی ہے کیونکہ ان کے آپس میں کاٹنے کی صدیس ریکھائیں ان کے کٹان بندوں سے دو دشاؤں میں اس پرس ریکھائیں کھیچی جا سکتی ہے جو سمباؤ نہیں ہے نیروپیت سمجھا سکتے ہو مجھے یہ کیا بولا میں نے بتانا مجھے میں نے کیا بولا صدیس شیطر کو نیروپیت کرنے کے لیے ایسی بکراکار ریکھائیں کھیچتے ہیں جن کے کسی بندوں پر کھیچی گئی اس پرس ریکھا اس بندوں پر صدیس شیطر کی دشا کو ویکت کرتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں اور دو بالریکھائیں کبھی بھی اگر کاٹے گی تو ایک ہی بندوں پر دو دشاں دو دشاں میں اس پرس ریکھائیں جو سمباؤ نہیں ہے تو ٹاپک ڈالیں گے پہلا شیطر شیطر ٹائم ہے نا بھی ٹھیک ہے لگیں کسی کسی راشی کے کسی راشی کے چاروں اور کا وہ شیطر ہے کسی راشی کے چاروں اور کا وہ شیطر کسی راشی کے چاروں اور کا وہ شیطر جس میں جس میں اس راشی کا مان جس میں اس راشی کا مان پریکشن بندوں کے نردے شانکوں پر جس میں اس راشی کا مان پریکشن بندوں کے نردے شانکوں پر نربر کرتا ہے پریکشن بندوں کے نردے شانکوں پر نربر کرتا ہے بھوٹک راشی کا شیطر کہلاتا ہے ڈیفینیشن ڈیفینیشن اس والے ڈائیگرام سے دو گے آپ یہ والا ڈائیگرام بناو اسی سے تو ڈیفینیشن دیویں شیطر یہ والا ڈائیگرام بناو ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہے نا صرف جو میں پڑھا رہا ہوں گھر جا کے دس پندہ میٹ پڑھ لینا اتنا سا کسٹ کر لینا باقی یہ یاد ہو جائے گا گلاس میں ٹھیک ہے نا اور جو تمہیں پڑھا رہا ہوں اس سے باہر کچھ بھی نہیں جائے گا آدھے نمبر گئی باہر نہیں جائے گا ہے نا پورا ٹرسٹ کر کے اس ریجسٹر کو اچھے سے پڑھ جانا ایک نہیں دونوں کیشن ملیں گے مطلب جیسے سیکسن ب کی میں بات کروں تو پہلا بھی ملے گا دوسرا بھی ملے گا تیسرا بھی ملے گا چوتھا بھی ملے گا خود ہی کنفیوز ہو جاؤ گی کہ مجھے یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے کونسا کروں ہے نا مطلب دونوں آئیں گے تمہیں جیسے سیکسن اے ہے اس میں پہلے میں سے دونوں آئیں گے تمہیں آ جائیں گے تمہیں رسٹر میں سے مل جائیں گے پہلا دوسرا بھی یونٹ سیکنڈ میں سے جو دو آئیں گے وہ بھی مل جائیں گے تھرڑ میں سے دو آئیں گے وہ بھی مل جائیں گے فورٹ میں ہی مل جائیں گے سیکسن سی میں ہی مل جائیں گے تو تمہیں مطلب سیلیکٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے کی پہلا کرو دوسرا کرو کون سا بڑے آ رہا ہے انہوں بہت 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 ہے حال سے نی پڑھا رہا ہوں دو جار دو بارہ تیرا سپڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز آنے والی اور کیا چیز نہیں آنے والی یہ انہوں بہت ہے ہے اے نا ایسا نہیں کی پیپر آپ اپنی اسی بھی دکھت آیا ہے تو مرسا ملنے لیکن اس پہ بھی میرے is possible تم خود جانتے ہو آج کے یوگ میں سب possible ہے ہاں دائیگرام ہو گیا پہلے دن میں مطلب ایسی باتیں کر لوں تم مطلب ادھر جہاں کیا رہے سر نے کہی دیا آپ تو کیا پڑھیں گے ہاں لکھو نیکس لین میں کسی بھوتک راشی کے چاروں اور کا شتر کسی بھوتک راشی کے چاروں اور کے شتر کو کسی بھوتک راشی کے چاروں اور کے شتر کو نمد دو بھاگوں میں بھوتک کیا جاتا ہے نمد دو بھاگوں میں بھوتک کیا جاتا ہے روی تمہیں دکھت آئے گی میں مان رہا ہوں ہے نا بڑھ دیرے دیرے سب ہو جائے گا ہاں سب ہو جائے گا پہلا عدشتر اور دوسرا سدشتر لکھیں گے پہلا عدشتر ٹھیک ہے ٹاپک ڈالیں گے پہلا عدشتر عدشتر ہاں بولو ڈیفینیشن کیا ہوگی عدشتر کی کسی عدشتراشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس عدشتراشی کا مان پریکشن بندو کے نردیشان کو پر نربھر کرتا ہو کیا کہلاتا ہے عدشتر کہلاتا ہے ایکزامپل ویدوتھ ویباؤ چھمباکے ویباؤ گروتوے ویباؤ تاپ گناتو اتیادی لکھو کسی عدشتراشی کے چاروں اور کا وہ شتر کسی عدشتراشی کے چاروں اور کا وہ شتر جس میں اس عدشتراشی کا مان جس میں اس عدشتراشی کا مان پریکشن بندو کے نردیشان کو پر پریکشن بندو کے نردیشان کو پر نربھر کرتا ہو پریکشن بندو کے نردیشان کو پر نربھر کرتا ہو عدشتر کہلاتا ہے عدشتر کہلاتا ہے یہ والا ڈائیگرام بنانا اور لکھنا عدشتراشی فائی is the function of کیا xyz پڑھنا تو آتا ہے نا یہ فائی کس کا فلن ہے xyz کا فلن سمجھتے ہو نا فنکشن کس پر نربھر کر رہا ہے اس کو بولتا ہے فنکشن تو phi is the function of xyz ایک چیز اور بول رہا ہوں میں دیکھو میں ہی نہیں کہہ رہا کہ میرے سبجیکٹ کو تم فیوریٹ بناو کسی کو بھی سب بچوں کی الگ الگ ہوتی ہے اب لوگ bsc کر رہے ہیں final minus ہو گیا کہ اب bsc کر رہے ہیں ٹیک ہے بٹ ایک چیز کا دھیان لگنا جب تک آپ لوگ کسی ایک سبجیکٹ پر particular focus نہیں کر لیتے تب تک آگے کوئی مطلب نہیں پڑنے گا مطلب first stage سہیں آپ لوگ select کر لے ہیں کہ مجھے physics میں آگے جا کے msc کرنی ہے یا مجھے chemistry میں کرنی ہے یا مجھے maths میں کرنی ہے پہلے سے ہی decide کرنی ہے چیز سمجھ رہے ہو کیونکہ اگر physics میں آپ کو msc کرنی ہے تو میں target بتا دیتا ہوں msc کا ابھی جو present time پہ چل رہا ہے وہ 80 سے 85 bsc میں 80 سے 85% ہونی چاہیے اور میں پھر آپ کو بتا دوں کی bsc میں جو top جو ہوتے ہیں ان کی percent 86 سے 87 بس اس سے زیادہ نہیں جاتی کتنا ہی پڑھا کو ہو اس سے زیادہ percent نہیں جاتی جیان دینا ہے سیجھ اور bsc میں physics میں msc کرنے کے لئے msc میں minimum 80 سے 85 چاہیے 80 مالو پرزن ٹائم پہ تو تین سال بعد تم یہ دیکھ سکتے ہو یہ کہاں جائے گا تین سال بعد دیکھ سکتے ہو تم مطلب 85 آ جائے گا جہاں تک مجھے 85 کیا بچے اتنے مہان آ رہے ہیں کیا نیارے کیا آرہے نیارے تو وہ کتنا ہے 85 سے اب چلا جائے گا تو اب سوچ لیں کہ msc کرنا ہے تو کون سا سب جیٹ سے کرنا ہے بی اگر آپ مہین سی کرنا چاہتے ہو تو آپ پاس بھی ہوں گے نا بی سی میں سی پاس بھی سی پاس بھی تب بھی msc کر لوگے math سے اور اگر chemistry سے میں بات کروں تو chemistry میں physics سے کم percent چاہیے مطلب یہ ہے کہ minimum first region میں بھی msc ہو جائے گے اور quota سے میں بتا دوں quota جو college اپنا quota university میں وہ government college میں 20 سیٹ ہے اور 20 سیٹ ہی main campus میں university campus میں physics سکتے آپ 40 سیٹ ہے یہ microwave electronics سے ہوتی ہے اور یہ کھے 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 کو professional course ہوتا ہے یہ تو اس سے کرنا زیادہ بیٹر ہے یہ اینرڈی سے ہوتی ہے تو یہ 20 سیٹ ہے گورنمنٹ college quota کی اس سے کرنا زیادہ بیٹر ہے اور اس میں جو ہے وہ چلتا ہے پہلے پہلے پاو پیسے دو اور جاؤ پیسو کے دم پیسے دو نا بڑے 25 ہزار دوں گا لوگ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس طرح سے اور یہاں پر ایڈمیشن ہوئے گا 500 روپے میں 600 روپے میں 700 روپے میں چلے گا اس سی سٹ چلے گا اس میں 20 سٹ چلے گا اس سٹ چلے گا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز چلے گی یہ جو خراب ہوتے ہیں ان کے کیا ہے 3% ایکسٹر جوڑی جاتی ہے جیسے ماللو بی سی میں میرے ستر پر سنٹ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ماللو ان کے بھی ست ستر ہے پر جب مہا ایمی سی میں ایڈمی شن لیں گے تو میری دو ست ست ہی کاؤنٹ ہوئی گی ان کے 73 کاؤنٹ ہوئی گی تو یہ 20 سی تین ان میں کیا ہوتا ہے 17 سے 18 تو گلز ہوتی ہے اور بیچار ہم دو ایک جس ایک بڑے بڑے سی آر ایس ایس بڑے بڑے پھر ان سے اٹھتے ہی نہیں ہو جس پریکٹیکل مال لے جانا اٹھا کر رہے ہو دوسرے پریوک کر رہے سی آر رکھا جورت مال پڑ گی تو پھر اس کو دو بچے دن لڑکے بچار وہ ان کی غلامی کرو وہا سین کرنا پڑتا م م م م م یہ سب میں نے کیا ہے آ ہاتھ میں جنرل فائٹ کیا تو دس سیٹے ہوتی اس میں جنرل میں دس سیٹے ہوتی ہے اس میں نو نمبر پہ نام تھا میرا کتنے نمبر پہ نو نمبر پہ نو سے اوپر آٹ نمبر پہ لڑکے پرسینٹ میں سب سیٹ اوپر تھا میں ریال پرسینٹ جیسے میں سیونٹی یہ سیونٹی تھری ہے تو یہ کون تھے وہ سیونٹی تھری والے اس تائب کے جن کے بڑھا کی تھی اور ریال میں میں فرس ممبر بیدا بٹ یہ ہے آر ایک سن نو پہ کوئی مجھے کوئی مطلب نہیں مطلب وہ توتی بو چند کی بو بدت بو چند بکی بیبو گروت بیبو تو گنات لی گنات لی اتیاد تو ہو گیا گھنٹو اتیادی پھر دیکھیں نیکس لائن میں کیا لکھو گی بتاؤ آپ خود آگے سے آگے سوچو آگے سے آگے خود سوچو بولو کیا لکھو گے عدیس راشیوں کا نیروپن پرنسٹ بناگر کے جاتا ہے اور رکھو تو صحیح اور ایسے پرسٹ جن کے پرتیک بندوں پر عدیس راشی کا مان ایک سمان ہو کیا کہلاتے ہیں سم عدیس پرسٹ کہلاتے ہیں اور دو سم عدیس پرسٹ کبھی بھی کیونکہ اگر یہ کٹیں گے تو ایک ہی بندوں پر عدیس شہتر میں دو مان سمبھوں گے جو عدیس راشیوں کا نیروپن عدیس راشیوں کا نیروپن پرسٹ بنا کر کیا جاتا ہے اور ایسے پرسٹ اور ایسے پرسٹ جن کے پرتیک بندوں پر عدیس راشی کا مان ایک سمان ہو اور ایسے پرسٹ جن کے پرتیک بندوں پر عدیس راشی کا مان ایک سمان ہو کیا کہلاتے ہیں سم عدیس پرسٹ کہلاتے ہیں سم عدیس پرسٹ کہلاتے ہیں نیکس لین میں دو سم عدیس پرسٹ دو سم عدیس پرسٹ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کٹتے ہیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کٹتے ہیں کیونکہ عدیس شتر میں کیونکہ عدیس شتر میں ایک بندوں پر عدیس شتر میں ایک بندوں پر عدیس راشی کے دو مان سمباؤ نہیں ہوتے ہیں عدیس شتر میں ایک بندوں پر عدیس راشی کے دو مان سمباؤ نہیں ہوتے ہیں یہ ڈائیگرام بنا ہے یہ والا بس فنش کر رہا ہوں بس یہ لاسٹ ہے باگے گل پڑیں گے یہ والا ڈائیگرام بنا لو ایکس وائز مول بندوں ہے ہی سہی ہے بن گیا چترانوسار ایکس وان و ایکس 2 چترانوسار ایکس وان و ایکس 2 دو سم آدھیس پرست ہیں چترانوسار S1 و S2 دو سم آدھیس پرست ہیں جن پر آدھیس راشی کے مان جن پر آدھیس راشی کے مان کرمش 5-1 و 5-2 ہے کرمش 5-1 و 5-2 ہے 5-1 is the function of xyz और 5-2 is the function of xyz यह रिकलो ठीक है आज इतना ही बढ़ेंगे बन बागे बन नेक्स क्लास में बढ़ेंगे 5-2